سامی صاحب عباسی صاحب سے بھی جان لیتے ہیں کہ اگر سین ٹو ہوتا ہے اور مولانا آ جاتے ہیں تو حکومت کیا واقعی کنٹینر فراہم کرے گی جی عباسی صاحب جی بہت شکریہ دیکھیں جی اگر کوئی بھی ہم ایک پولٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہیں اور ہم نے خود اتجاجی تحریکیں بھی چلائی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اتجاج اگر اپوزیشن کرتی ہے اور وہ اس کے کوئی مطالبات ہوتے ہیں اور وہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں حکومت کی اصلاح ہوتی ہے یا حکومت بھلے ختم کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اس کو فسیلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر عوام ان کے ساتھ ہیں تو ان کی ہر بات سنی جا سکتی ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ مولانا جو جس طریقے سے جو ایک شدت پسندی کا انتہا پسندی کا مذہبی انتہا پسندی کا کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں کیا ہماری قوم اس کے لیے تیار ہے کیا ہم نے جو مطلب نیشنل ایکشن پلان کے بعد اور خاص کا ریسنٹ پاس میں جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں ریاست نے جو تیعہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا یہ امیج نہیں دینا کہ ہمارے ہاں کوئی انتہا پسندوں کی کوئی ایسی اکثریت ہے یا غلبہ ہے اس بات پر سوچنا ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا اس وقت جب ہم انڈیا کے ساتھ تقریباً جنگ کی صورتحال میں ہیں اور ستائیس سپٹیمبر کو وزیری آدم جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں کشمیر پہ ایک سیج ہے کشمیر پہ کرفیو ہے وہاں لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں پیلٹ گنز استعمال ہو رہی ہیں لوگوں کے سکول کاروبار بند ہیں کیا اس وقت پاکستانی قوم کے اندر کوئی اگر آزادی کی بات کرے گا اور وہ پاکستان میں کوئی آزادی کی بات کرے گا تو اس سے کشمیر کاؤز کو کہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ تو نہیں ہے یہ بات ہمیں دیکھنی ہے باقی پی ٹی آئی گورنمنٹ پوری طرح تیار ہے اگر وہ کوئی آپوزیشن مظاہرہ کرنا چاہتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ پبلک ان کے ساتھ ہے تو وہ آئیں لیکن حدود و قیود کے اندر رہ کے اگر کریں گے اگر اس کا مقصد سیاسی رہے گا تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں